سورہ یونس آیت نمبر نوے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوى حتی اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا اللذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین اس آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں سیاق آیت سے ہم نے چند مطالب کو لیا اور توقل اور دعا ان کے ان امور کو اسباب نجات قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور نجات کے لیے ان اوصاف کو خصوصیت سے ذکر کیا اور جب اصحاب موسیٰ نے یہ دعویٰ کیا جب یہ دعا کی تو پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی صفت کے اعتبار سے انہیں آزمایا بھی کیونکہ سورہ انقبوت میں ارشاد عبادی تعالی بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ایسے نفس انسان کا بہت سارے دعوے کرتا ہے ان دعوےوں کو سننے کے بعد نفس کو خاموش کرانا ضروری ہے جیسے وہ علمائی اخلاق بیان بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات بس خاموش ہو جاؤ خاموش ہو کے خاموش ہی اختیار کر لو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قرار دو اور یہ جو اتنا شور مچایا ہوئے اپنے وجود میں دعووں کا کبھی ذاکر بن رہے ہو کہ ذکر الہی کرتا ہوں کبھی عبادت گزار ہوں تھوڑی در خاموش ہو کے اپنی ذات کا جائزہ لو جب جائزہ لوگے تو ان اوصاف کے حامل نہیں پاؤگے اور جب نہیں پاؤگے تو حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کروگے کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ایک شئے میرے پاس نہیں ہے اور ذات موجود ہے جس کے پاس اس کے خزانے در خزانے ہیں کہ وہ اگر دے دے تو کمی نہیں ہوگی اور نہ دے تو پھر میرے پاس کچھ نہیں رہے گا وہ اگر دے دے تو اس کی کمی نہیں ہے کچھ جاتا نہیں ہے اس کے پاس سے اور مجھے میسر نہ آئے تو رہتا نہیں ہے کچھ میرے پاس اگر وہ دے دے تو اس کے پاس سے کچھ جاتا نہیں ہے اور میرے پاس اگر نہ آئے تو رہتا کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا انسان کرے گا وہ رجوع کرے گا یہ رجوع کی صفت تر حقیقت عظمت کی حامل انسان کو بناتی ہے جہاں پہ یہ اتمنان ہونا شروع ہو جائے انسان کے پاس یہ بھی میرے پاس ہے وہ بھی ہے فلام بھی ہے یہ اتمنان حقیقت میں استعراب کا سبب ہے یہ تو استعراب ہے ہونا چاہیے استعراب کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے وہ اپنے آپ کو اتنا محتاج وہاں پر قرار دیتا چلا جاتا ہے جہاں یہ قرار دینا شروع کرتے ہیں میں مومن میں ہی مسلم میں ہی توقل کرنے والا میں ہی صبر کرنے والا میں ہی عبادت انجام دینے والا یہ تو انسان بارگاہ الہی میں دعوے کر رہا ہے لہذا دعوے کی ہمیں اپنے وجود میں نفی کرنی چاہیے کہیں یہ کچھ بھی نہیں میں یہ اللہ میں تو فقیر محاذ ہوں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس نہ ایمان میرے پاس نہ اسلام میرے پاس نہ میرے پاس حلم ہے نہ صبر ہے اگر کچھ ہے تو تیری رحمت کا ہی میں متلاشی ہوں تیری رحمت مجھے مجھے اثر آ سکتی ہے یہاں سے آپ کے لئے وہ فلسفہ بھی واضح ہوتا ہے آئیمہ علیہ السلام کیوں اپنے آپ کو گناہگار کہتے تھے جبکہ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا آئیمہ علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا کوئی گناہ نہیں کیا اب آپ دعائی کو محل پڑھیں وہ کس کی ہے دعائی کو محل امیر المومنین علیہ السلام کی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک ذرہ شائبہ بھی کوئی خطا یا قبی عمل صادر ہو جب ممکن نہیں ہے لیکن امیر المومنین علیہ السلام کیسے تڑپ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پر وارد ہوا ہے اس طرح سے رات کی تاریکیوں میں بارگاہ الہی میں سر رکھ کے آنسوں کے ساتھ تڑپتے تھے کہ جیسے کسی شخص کو کسی زہریلے سامپ نے کاٹ دیا ہو اس طرح سے تڑپتے تھے رات کی تاریکی میں یہ عبادتوں کا صدیقہ ہے جو آئیمہ نے تربیت کیا ہے لہٰذا دعوے نہ کریں اپنے وجود کے اندر دعوے پر خوش نہ ہو جائیں دعوے پر انسان مطمئن نہ ہو جائیں یہ اتمنان اس کے لئے نقصاندے ہے یہ اتمنان جس نے بھی کیا ہے وہاں پر اگرفتار ہوا ہے ہمارا تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے اس لئے وہ ایک مقولہ معروف ہے کہ جو مقربین جو ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں نیکیاں ابرار انہیں بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں وہ مقربین کے لئے کیاں ہیں وہ گناہ وہ مقربین کے گناہ ہیں ابھی تو ہم ابرار کی فیرس میں بھی نہیں آتے ہیں ابرار کی نیکیاں سیئات المقربین ہیں اس لئے اللہ تعالی مقرب بندوں سے اللہ کی ازمائش کا طریقہ کارہ لگ ہے ابھی آگے انشاءاللہ بڑے عجیب واقعات آ رہے ہیں بڑے تفصیلی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اسی سے سورہ یونس بھی ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون نے کیا کہا ایمان اور اسلام دونوں کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا جب ایمان اور اسلام کا دعویٰ فرعون نے کیا تو اس دعویٰ سے اسے نجات ملی یا نجات نہیں ملی فرعون کو نجات نہیں ملی وہ ڈوب رہے موج در موج اس کی اوپر پانی کی لہریں آ گئیں ہر اس کے ذرے ذرے کو بدن کے جگڑ کے اندر ڈبو دیا اس نے غرق نے جب درک کاملا کر لیا تو تب وہاں پر اس نے فوراں کہا آمنتو اور یہ بھی کہا نا من المسلمین لیکن آگے کیا ہے الان اب یہ بات کہتے ہو وَقَتْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْفَمُفْسَدِينَ اس لیے اللہ تعالی نے اسے ڈبو دیا یا باقی رکھا ڈبو دیا لیکن آگے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آ رہا ہے چلے گئے عذاب آ گیا دیکھ رہے ہیں لوگ چیخنے چلانے لگ گئے توبہ استغفار شروع کر دی عذاب ان پر چھا گیا یا ٹل گیا ان سے ٹل گیا چلا گیا عذاب واپس یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان کی پر عذاب نہیں آیا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اختلاف آیا یہاں پر ہیں مقربین کی عزمائشیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم ان کو یہ خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ اہل علم کون ہوگا اللہ کا اولی العظم قریب ترین پیغمبر رسول صاحب شریعت صاحب کتاب تو وہاں پر کس عزمائش میں اللہ نے مبتلا کیا جناب خضر کو بھیجا بالاتفاق کیا سننی اس کتب میں آئے بخاری میں روایت ہے کہ جناب خضر علیہ السلام آئے البتہ اختلاف نبی تھے یا نہیں تحقیقی قول یہی ہے کہ نبوت پر فائز ہیں یا رجل سالح سالح شخص ہیں انتہائی بلندی پہ وہ سالح شخص آیا موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں نہیں افضل موسیٰ کلیم اللہ سے افضل شخص کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ اور پیغمبروں میں سب سے اوپر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اختلاف ابراہیم یا نو مطلب ابراہیم پھر نو پھر موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چوتھے نمبر پر سب انبیاء سے اور رسولوں سے افضل ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کے اس علم کے حوالے سے اللہ نے کیسی ان پر آزمائش ڈالی ہاں ملاحظہ کہ نہیں ادھر یہ نکتہ آزمائش کو ترک نہ کریں اس لیے جتنا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں پہ اعتراف بڑھتا چلا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوں کناغار ہوں ضعیف ہوں کچھ میرے پاس نہیں ہے یہ تو اس کی رحمت ہے یہ تو اس کی توفیق ہے یہ تو رحمت نہ ہو تو میں کہیں میں بھی نجات نہیں پاسکتا یہ عمال تو میرا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے عجب کی بیماری بھی کب لگتی ہے جب انسان اپنے کمال کی طرف نگاہ کرتا ہے وہ مرض یوں وہاں پہ نشنما دینا شروع کرتا ہے اس کا آغاز ہی یہاں پہ ہوتا ہے جب اپنے آپ کو کہے گا کہ نہیں یہ کمال اللہ کی بارگاہ میں یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بارگاہ الہی اور بندے کا معاملہ ہے بندوں بندوں کا معاملہ نہیں ہے بعض اوقات وہ طرف الٹ ہو جاتی ہے انسان بندوں بندوں سے معاملہ کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں نہیں یار میں تو کچھ نہیں ہوں آپ ہی ہوں گے اب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام یزید کو حکمرانی کا موقع دیں گے امام حسین علیہ السلام بیان کریں گے میں یہاں پہ حاکم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں یہ معاملہ ہے اللہ اور بندے کا بندہ اندر سے دعوے کرتا ہے اسی لئے علماء اخلاء کہتے ہیں خاموش تھوڑی دیر ہو جاؤ تھوڑی دیر یہ شور غلغلہ اور غوغہ مچایا ہوا ہے تم نے خاموش تھوڑی دیر ہو جاؤ ان اعترافات اور دعووں سے چھٹکارہ اندر حاصل کرو فقیر محض اللہ کی بارگاہ میں بن جاؤ فقیر ہو فقط محتاج ہو کچھ پاس نہیں ہے جو کیا ہے وہ بھی اس نے عطا کیا ہے اور جو کر پائے ہیں عمل وہ بھی اس کی توفیق اور اس کے اسباب کی فراہمی کی وجہ سے ہیں نمبر دو اگر ایمان میں کوئی دعویٰ اپنے اندر انسان رکھتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آزمائش لے گا اس لئے ایمان کا ایک میعار انسان کے لئے اللہ نے قرار دیا کب ہم اہل ایمان قرار پائیں گے کہ جس جس صفت میں اور جس جس انسر میں ہم نے یعنی جس جس شئے میں اور جس جس ہم نے عمل میں ہم نے ایمان کی آزمائش اور امتحان دے دیا ادھر اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا یہ اس شئے میں مومن ہے اصحاب موسیٰ نے توقل کے اوپر دعویٰ کیا علی اللہ توکلنا اب اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائش لی کہ ہم نے سور شعوراب میں پڑھا کہ جب دونوں نظر آنے لگ گئے لشکر جب دونوں لشکر نظر آنے لگ گئے کہ ہم تو گرفتار ہو گئے ہم تو پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے اِنَّمَعِيَ رَبِّ سَيَحْدِينِ پس یہ جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ کس قدر موسیٰ علیہ السلام تو کامیاب اور فائز اور فلاح پا گئے لیکن اصحاب موسیٰ وہ حجتِ الٰہی کی وجہ سے نجات پا گئے وَإِلَّا اپنے اندر انہیں نے وہ عظم پختہ عظم اور ارادہ نہیں دیکھا یہاں سے ہمارے لئے یہ سبق بھی ہے سفر اکیلے نہیں طے کر سکتے یعنی ہم لوگوں کی مثال کیا ہے ہم حجتِ الٰہی کے بغیر سفر تے نہیں کر سکتے اس کی اوپر ایمان نہیں آئیں واقعات در واقعات آپ پڑھیں آپ وہاں پہ دیکھیں گے حجتِ الٰہی کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں حجتِ الٰہی کے بغیر ہمیں سفر تے کرنا ممکن نہیں ہے اسی لئے سراتِ مستقیم ضروری ہے اسی لئے عروت الوثقہ اسی لئے حبل اللہ ضروری ہے اسی لئے اطاعتِ الْلَمْرُ وَرْرَسُولُ ضروری ہے اسی لئے ہدایت براہِ راست ہمارے اوپر نہیں آئے گی رسول اور نبی کے ذریعے آئے گی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں واسطے رکھے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنے ضعیف ہیں کہ نہیں یہ استطاعت رکھتے کہ حجتِ الٰہی کے بغیر اللہ سے ہدایت لینے یا حجتِ الٰہی کے بغیر انہی چیزوں میں کامیاب ہو جائیں اگر اپنے نفس کی اوپر ہم نے بھروسہ کیا تو وہاں پہ تو رہ گئے ہم لہذا کہاں پہ اپنی ساری توجہ مرکوز کریں یعنی یہ انسان عموماً جہاں پہ شکست کھاتا ہے مایوسیاں کہاں سے آتی ہیں اسبابِ مایوسی بیان کیے گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی اصحابِ موسیٰ کا کیا حال ہوا مایوس ہو گئے مایوس ہوئے یا نہیں ہوئے مایوسی کی وجہ سے پھر کئی گناہ جنم لیتے ہیں مایوس ہونے سے کئی نوے گناہ جنم لیتے ہیں اس لئے مایوسی کا دروازہ سختی سے خود بند کرنا ہوگا مایوسی کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے انسان کے اسباب ہیں اس کے ان اسباب میں سے ایک وجہ ہے اپنے آپ کو نفس پہ نگاہ رکھتا ہے نگاہ کس پہ رکھنی چاہیے رحمتِ الہی پہ نگاہیں کس پہ گارنی چاہیے خجتِ الہی پہ وہ جو مشعلِ راہ ہے وہ جو عصوہِ حسنہ ہے وہ جو صراطِ مستقیم ہیں اس پہ کاملا نگاہیں گاڑ کے بس اس کے پیچھے چلتے رہے لیکن جو اپنے نفس کی اوپر نگاہیں گاڑ لے یہاں سے مایوسی جنم لیتی ہیں نمبر دو مایوسی جنم لیتی ہے انسان کے جذباتی پن کی وجہ سے جذبات میں آ جاتا ہے اصحابِ موسیٰ اس موقع پہ جذبات میں آئے یا نہیں آئے ان کا یہ جملہ انہا لمدرکون کس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں بھیجا جذبات میں آگے انسان جہاں پر بھی بھیجا جذبات میں آتا ہے وہاں پہ اقل اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے جہاں پہ بھی غصہ غضب اور جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور قرآن میں تو دو مورد بہت تاجب آور ہیں بہت تاجب آور ایک مورد یہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا انشاءاللہ آ رہا ہے وَظَنُّونِ اِذْذَحَبَا مُغَاظِبًا کس حالت میں چلے گئے ان کے اس جگہ پر جانے کا سبب کیا چیز بنی حالتِ غضب بنی سبب ملائزہ کیا ہم نے کیا سبب بنا حالتِ غضب اور دوسرا مورد حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ کا وہ جو اس بندے کو مکہ مار کے قتل کیا اور دوسرا جو حارون علیہ السلام کی داڑی پکڑ لی غضب جہاں پر دکھائی دیتا ہے سوائے چند موادد کے وہاں پہ انسان پشمان ہوتا ہے مایوسی کہاں سے ہوتی ہے غضب ناک ہونے سے اسی لئے علم کو حلم سے ملایا گیا ہے حلم کہتے ہیں جذبات نہ بھڑک اٹھیں دبایا وہ اندر جذبات کو حلم کسے کہتے ہیں جذبات کو پکڑ کے دبا دے انسان جب اندر سے چھوٹا ہوتا ہے آپ نے چھوٹا بچہ دیکھا ہے وہ جلد بھڑک اٹھتا ہے یا نہیں اس کے پاس جتنی معلومات ہوں تب بھی بھڑک اٹھے گئے یا نہیں مضوعہ اس کا گلہ خراب ہے پتہ ہے کہ توفی کھوں گا گلہ خراب ہوگا پتہ ہے کہ ڈانٹ بھی پٹے گی پتہ ہے کہ فلاں بھی ہوگا لیکن کیا پھر جذباتی ہو جاتا ہے ہم بھی اندر سے بہت چھوٹے ہیں بھی حلم چھوٹے میں نہیں آسکتا کبھی نہیں آسکتا اس لئے عالم کی پہچان حلم رکھی گئی ہے جہاں عالم بیتاب اور جذباتی اور غصہ غضب میں آ جائے مثلا فقر خواق کی حالت میں غصہ غضب میں آ جائے تانو تشنی کیسی نہیں کیا غصہ غضب میں آ جائے عموما انسان جب افراد بیٹھے ہوں تو کوئی ایک چھوٹا سا اشارہ بھی جو اس کی شخصیت کو نیچے لے جائے وہاں پہ بڑک اٹھتا ہے فوراں یہاں دنیا میں ہے انبیاء اور عیمہ علیہ وسلم ان موقعوں پہ اپنے نفس کے حوالے کبھی نہیں ہوتے تھے لہذا صبر کرتے ہیں وہاں پہ صبر حلم اور صبر کا رشتہ ہے علم تب فائدہ دیتا ہے جب حلم ہو اگر حلم نہ ہو تو غضب جنم لے لیتا ہے لہذا یہاں پر بھی یہی ہے یہاں جذباتی ہو گئے جذباتی ہو گئے حجتِ الٰہی نے جیجات ادھر دی موسیٰ کلیم اللہ نجات کا سبب بنے لہذا انسان حجتِ الٰہی سے پہوست ہو متمسک ہو تعلق جوڑ لے قلبی طور پہ گہرا تعلق جوڑے مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفِ مَا مَزَمَانِهِ مَاتَ مِیتَتَ جَاهِلِ یا واقعا ہم جاہلیت کی موت مر جائیں گے اپنے زمانے کے امام سے تعلق قلبی جوڑ لیں یہ نجات کا سبب ہے اس کے لئے ہمارے پاس اسی واقعے سے ایک اور ہمارے پاس اس کا رخ سورة تاہہ نے بیان کیا ہے سورة تاہہ میں ذکر ہے سورة تاہہ میں قدر تفصیل سے ہے لیکن یہاں پہ اشارتاں ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر سیونٹی سیون اور سیونٹی ایٹھ میں ہے سیونٹی سیون اور سیونٹی ایٹھ میں ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ سمندر خوشک ہوا کیونکہ ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ جب قطعو دلعظیم کی بات کی گئی تو سمندر نیچے خوشک ہوا یا نہیں آپ تو ابھی ساحل سمندر پہ جہاں ہلکا ہلکا پانی ہو اور سمندر کی لہرے پیچھے ہو ادھر کیچڑ بن جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ چل پڑے انسان ممکن نہیں ہے اس لئے ستتر نمبر آیت سورة تاہہ میں دیکھیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِينَ کہ میرے بندوں کے ساتھ تم چلو فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا ان کے لئے تم راستوں کو بھی بیان کرو فِي الْبَحْرِ سَمَنْدَرْ مَنْ يَبَسًا یبَس کیسے کہتے ہیں خوشک لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَا نہ خوف کا احساس کرو اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کے در کی ضرورت ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فِرْعَوْنَ ابنے لشکروں کے ساتھ پیچھے چلا فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر سمندر نے انہیں لے کے ڈبو دیا اور خوب اندر انہیں ڈبویا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُمْ وَمَا حَدَا فِرْعَوْنُ نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت جیافتہ نہیں ہوا مَا حَدَا میں ہوا زمیر اگر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ ہدایت جیافتہ نہیں ہوا پھر تو ہمیں جو ہم نے آگے آیت میں اعتراض پڑنا ہے اس کا جواب مل گیا کہ فرعون حالتِ گمراہی میں مرا صحیح ہے اور اگر قوم کی طرف لوٹ آئیں تو ہم کہیں گے قوم اس کی ہدایت جیافتہ نہیں ہو سکی وہ اعتراض اپنی جگہ پہ پھر دوبارہ قابلے ملاحظہ قرار پائے گا پھر آگے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی ہے ادھر اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں معلوم ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں ایک چیز پتا لگی کہ جب بھی حجتِ الٰہی کے برخلاف جتنی امیدیں وسعتیں انسان کو دکھائی دیں کہ نہیں میں فرعون کے ساتھ جڑ گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا پلاننگیں مختلف کریں ایک پلاننگ کا تو تذکرہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے اور کل ذہن میں رہا تو وہ واقعہ آپ کی سامنے ذکر کیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا اس کا باپ فرعون کے لشکر میں تھا باپ اس کا کہاں پہ تھا فرعون کے لشکر میں وہ تھا مومن قلب سے قلبی طور پر کامل مومن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ وہ مومن ہے اب وہ فرعون کے لشکر اس کی پلاننگ یہ تھی کہ میں زندگی تو ویسے گزار نہیں سکتا کچھ گھر بھی تو چلانا ہوتا ہے کھانا پینا بھی تو ہوتا ہے اس لئے اس نے فرعون کے لشکر کو اور اس کے محل کو ترک نہیں کیا اور پیچھے پیچھے بھی اس لئے چلا کہ اگر کچھ ہو بھی گیا تو میں این موقع پر دفاع کروں گا اور اگر نہ ہوا تو مومنین کے ساتھ پھر اسی طرح زندگی بسر کروں گا کہ ان کی مدد ہمیشہ کرتا رہوں گا اس کے ذہن میں یہ تھا میں ہمیشہ مومنین کی مدد کروں گا اور اپنے ایمان کو چھپایا وا تھا تاکہ میں فرعون کے ظلم و ستم سے بھی بچ سکوں اور مومنین کی مدد بھی کر سکوں تو اب جب یہ لشکر داخل ہوا اندر تو کیا وہ مومن بچ گیا یا نہیں بچا کیونکہ فرعون کا لشکر تو ڈوبا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ کل ہم آیت میں پڑھیں گے کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے فرعون کو ڈوبتے ہوئے یہ منظر کشی قرآن نے بیان کی کہ وہ پار کر گئے اب دیکھ رہے ہیں پیچھے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب یہ جب درمیان میں آئے ہیں تو وہ آستہ آستہ سمندر کیونکہ ادھر آپ نے دیکھا یبسن کا لفظ آیا کہ خوشک ہوا وہ اور ان کے لئے پھر تر ہوا تو ادھر یہ اکیلہ بچ گیا یا نہیں بچا کیونکہ نجات اللہ تعالیٰ نے کس کے لئے رکھی ہے مومن کے لئے تو کیا ہونا چاہیے اصولا ادھر بچ جانا چاہیے لیکن روایت نے آکے بیان کہ نہیں بچا مرہ ایمان پہ ہی اٹھایا نہیں جائے گا فرعینہ کے ساتھ مرہ ایمان پہ لیکن عذاب اسے لے گیا ادھر سے ہمیں یہ پتہ لگا خدمت میں پڑی کہ جو فرعون کے ساتھ ہوگا وہ اسے ڈبو دے گا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اس نے تو قوم کو ڈبو دیا اپنے جو حجتِ الٰہی کے ہمرا نظر آئے گا اس کے لئے نجات ہے جو حجتِ الٰہی کے ہمرا نظر نہیں آئے گا اس کے لئے کہاں نجات ہوگی کیا جو کربلا نہیں پہنچے وہ بچ گئے یا گھروں میں قتل ہو کے پڑے رہے یا جو مدافعینِ حرم بن کے زندہ بچ گئے اگر یہ دفاع نہ ہوا ہوتا تو یہ گھروں میں قتل پڑے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان کی حالت آپ جانتے ہیں عراقی حالت دوہزار تین کی خبریں ابھی بھی دیکھ لیں آئے روز دھماکے دردھماکے قتل و غارت شوڑ شرابہ لیٰذا یہ یاد رکھیں کہ حجتِ الٰہی کے ہمرا ہو تو نجات ہے اور جو اسباب اور وسائل اور اس طرح کی پلاننگ بہت ہوتی ہے یار میں اندر سے ہوں تو فکری طور پر نہیں کے ساتھ یہ ظاہری طور پر میں نے کوئی یہ بھی لینے وہ بھی لینے فلاں بھی لینے نظر آ رہا ہوں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اس واقعے کے ذائل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فیراؤن نے دیکھو ڈبو دیا موسیٰ نے دیکھو بچا دیا اور ہم نے نجات دی جو موسیٰ کے ساتھ تھی اللہ نجات اسے دیتا ہے جو حجتِ الٰہی کے ہمرا دکھائی دے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد وَعَلِفِ طَاحِرِينَ